بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جمعہ المبارک کا دن اور اس کے چند فضائل کے متعلق بات کریں گے اگر جمعہ المبارک کے دن کے حوالہ سے بات کی جائے تو جمعہ کا دن سید الایام ہے اس کے فضائل احادیث کریمہ میں وارد ہیں جن کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن ان تمام دنوں سے بہتر ہے جن پر آفتاب نے تلو کیا اسی روز آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی روز جنت میں داخل کیے گئے اسی روز انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا اور اسی روز انتقال فرمایا اور اسی روز ان کی توبہ قبول ہوئی اور قیامت جمعہ کے روز قائم ہوگی جمعہ کی رات روشن رات ہے اور جمعہ کا دن چمکدار دن ہے جمعہ المبارک ہی وہ بابرکت دن ہے جس کے بارے میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کسرت کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضور پر ہمارا درود کیوں کر پیش کیا جائے گا حضور انتقال فرما چکے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے تو اللہ کا نبی زندہ ہے اور اسی بابرکت دن کے لئے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اسے فتنہِ قبر عذابِ قبر سے بچا لیا جائے گا اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی اس کے لئے شہیدوں کا عجر لکھا جائے گا اور خدا اسے اس حال میں ملے گا کہ اس پر کچھ حساب نہ ہوگا درمزی شریف کی ایک حدیث میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی ترجمہ آج میں نے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام پسند فرمایا ان کی خدمت میں ایک یہودی حاضر تھا اس نے کہا یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے اور عید کی خوشیوں کا سمان پیدا کرتے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ آیت دو عیدوں کے دن اتری جمعہ اور عرفہ کے دن یعنی ہمیں اس دن کو عید بنانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ زوجل نے جس دن یہ آیت اتاری اس دن دوہری عید تھی کہ جمعہ اور عرفہ یہ دونوں دن مسلمانوں کے عید کے دن ہیں اور اسی دن یہ دونوں جمع تھے کہ جمعہ کا دن تھا اور زلحج کی نومی تاریخ تھی صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا اور خطبہ سنا اور چھپ رہا اس کے لئے مغفرت ہو جائے گی ان گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہیں اور تین دن اور اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ زوجل فرماتا ہے جو ایک نیکی کرے اس کے لئے دس مثل ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تین جمعہ سستی کی وجہ سے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا یعنی نیکی کی طرف دل سے متوجہ نہ ہوگا اور ابن خزائمہ کی روایت میں ہے کہ جو تین جمعہ بلا گرد چھوڑ دے وہ منافق ہے اور طبرانی شریف کی روایت ہے کہ وہ منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے تو ان تمام ارشادات نبویت سے معلوم ہوا کہ جمعہ المبارک کا دن بہت ہی برکتوں والا اور فضیلتوں والا دن ہے تو ہمیں جمعہ المبارک کی نماز میں سستی بلکل نہیں کرنی چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی تفیق انعیت فرمائے آمین کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ دیں جزاک اللہ خیر